ذہنی تھکن تو انسان کو تب ہی ہوتی ہے بیٹے جب وہ اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا یا پھر اپنے ضمیر کو زبردستی چک کروا رہا یا پھر سچ سے نظری چھڑا رہا کیا بات ہے امی اتنی بے ربط باتیں کیوں کہہ رہی ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں بس ایسی کہہ دیا میں نے میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتا نہیں نہیں ہوکی میں چائے وغیرہ بات میں پھیلوں گا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ کیا سوچ کر کی ہے کھل کے بات کرے نا تو مجھے سچ سچ ایک بات بتاؤ ہاں تم موانی کی باتوں کو دل پر لے گئے ہو کیا جو الگ شفٹ ہونے کی باتیں کر رہے ہو پھر میں گھر میں شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہو نہیں تو اور میں کیوں ان کی کسی بات کا برا مناؤں گا کون آپ سے یہ سب کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کی کسی بات کا برا نہیں منایا اے میں کیوں میں نہ ہوں گا ان کی کسی بات کا برا ٹھیک ہے ہم دونوں جانتے ہیں کہ غصے کی توری بری ہیں اور جو دل میں ہوتا ہے بول دیتی ہیں مخلص ہیں منافقت نہیں ہے ان کے اندر تو ساہری بات ہیں یہ سب چیزیں مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں ان میں اور انہی کی وجہ سے میں تصور بھی نہیں کر سکتا انہیں چھوڑنے کا کیا باتیں کر رہی ہیں اگر یہ سب باتیں سچ ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کرائے پر الگ گھر کیوں ڈھونٹے پھر رہے ہوں یہ بات کس نے بتائی ہے آپ کو تم یہ بات چھوڑو مجھے یہ کس نے بتایا تو مجھے یہ بتاؤ کہ گھر کیوں ڈھونٹے پھر رہے ہوں کرائے پر ارے میں کرائے پر گھر نہیں ڈھونڈ رہا میں تو پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیوں سارا کے کہنے پر وہ دراصل اس نے اڈواز بجھویا تھا سوفیان اور سرنا کے لئے ایک الادہ گھر چاہتی تاکہ وہ سالار کے ظلموں سے تم سے بچے اس کی ساز کے ظلموں سے تم سے بچے اور اس کے پاس کوئی اور شخص نہیں تھا رابطہ کرنے کے لئے کوئی مدد کرنے کے لئے اس وجہ سے اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ چیز تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہو آپ کو لیکن یقین کریں میری نیت صرف سوفیان اور سنہ کی ویلائی کی سارا نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کی ہر بات مانو دو میں نہیں چاہتی کہ ہماری کسی بھی چیز سے کسی بھی بات سے اسے مزید کچھ تکلیف ہو سارا تمہارا اپنا گھر ہے تو تم میرے پیروں کے نیچے سے زمین اور سر سے آسمان کیوں چیننا چاہتی ہو یارے من پیر سے ہفتہ رات سات بجے سر پیرین انٹر تینمنٹ پر